ہم توبہ پر ثابت اور مضبوط رہیں یا نہ رہیں تو ہمیں اعتبار نہیں اس لئے توبہ سے کیا فائدہ توبہ کرنے سے کیا فائدہ تو اس خیال کا جو شیطان کی طرف سے سراسر شیطان کا دھوکہ اور فریب ہے اس کا جواب یہ ہے کہ بندہ یہ کیسے معلوم کر سکتا ہے یا یہ کیسے سمجھ سکتا ہے کہ میں گناہ ضرور کر ہی لوں گا اس لئے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس نے ادھر توبہ کی اور توبہ کے بعد متصل ہی اسے موت آ جائے اور اسے گناہ کرنے کا ہو کا ہی نہ ملے اور یہ حقیقت ہے کہ موت کا کوئی وقت نہیں تو موت اگر اسے توبہ کرنے کے بعد موت آئی تو یہ کتنا خوش نصیب انسان ہے کہ خدا کے دربار میں جاتا ہے دنیا سے جاتا ہے تو تائب ہو کے جاتا ہے توبہ کر کے جاتا ہے اپنے گناہوں کی بخشش کروا کے جاتا ہے تو یہ کتنا فائدے کا سودا ہے اور دوسری طرف یہ وہم و گمان کہ شاید پھر گناہ ہو جائے مبادہ کبھی کوئی گناہ ہو جائے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے بندے کو صرف یہ لازم ہے کہ توبہ کرتے وقت گناہ کے ترک کرنے کا ارادہ پختا سچا اور پکا ہو رہی بات اس سے استقامت دینے کی تو یہ رب تبارک و تعالیٰ کا کام ہے وہ استقامت دے گا پھر اگر پھر اگر بندے کو پھر اگر بندے کو اس ارادے پر اس توبہ پر قیام نصیب ہو گیا اس توبہ پر رکنا نصیب ہو گیا اس توبہ پر وہ قائم رہ گیا تب تو اس کا یہی مقصود ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ اس کی توبہ قبول ہو جائے اس کی توبہ اس کی توبہ پر قائم رہ جائے لیکن اگر خدا نہ خواستہ توبہ کے بعد اس سے کوئی فیل گناہ سرزد ہو جاتا ہے تب بھی اسے تب بھی اس کے لئے فائدہ کم نہیں ہے کہ اس نے گجشتہ گناہ سے معاف کروائی دیئے ہیں گجشتہ گناہ کی گجشتہ گناہوں کے عذاب سے تو وہ نجات پائی چکا ہے گجشتہ گناہوں کے عالو کی سے تو وہ محفوظ ہوئی چکا ہے تو اس کے لئے یہ کوئی کم فائدے کا سودا نہیں کہ اس نے اپنے توبہ کر کے اپنے کم از کم پچھلے گناہ بخشا لیے اب اگر وہ پھر گناہ سرزد کرتا ہے تو اب اس کے ذمہ صرف وہی گناہ ہے جو اب کر رہا ہے اور ان گناہ کو بخشوانے کے لئے اس کے لئے پھر تر توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے تو سابقہ تمام گناہوں کا معاف ہو جانا یہ کوئی کم نفع بخش ہو دا نہیں ہے پچھلی تمام خطاؤں کا بخش دیا جانا یہ کوئی کم نفع بخش ہو دا نہیں ہے تو وہ بندہ جو توبہ کرتا ہے وہ یقیناً دو بڑے فائدوں میں سے ایک فائدے میں ضرور رہتا ہے کہ یا تو اسے سچی توبہ تو نسوہاں نصیب ہو جاتی ہے سچی توبہ تو نسوہاں سے محسر آ جاتی ہے یا کم ہز کم وہ اپنے سابقہ گناہوں کی معافی حاصل کر لیتا ہے سابقہ گناہوں کی بخش اس سے نصیب ہو جاتی ہے اور اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس لئے بندے کے لئے یہ سراسر فائدے کا سودا ہے کہ وہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف توبہ کرے اور تائم ہوتا رہے اور یہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق اور ہدایت ملنے کی بات ہے